ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے میں آپ سے معدبانہ گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو مرکز نظام الدین کے بیانات حضرت جی مولانا صاحب صاحب کے بیانات سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے جزاک اللہ ناظرین اکرام یہ رمضان المبارک کا مہینہ چلہا ہے بہتی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس کے کچھ خاص عمل ہوتے ہیں جیسے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراوی پڑھنا تو آج میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ حضرت جی کے بیانات میں سے اور حضرت جی کے اقوال میں سے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اسی کا کچھ حوالہ دے کر حضرت جی کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں تراوی کے اوپر تراوی اور اس کا عجر حضرت جی مولانا چاہت صاحب اپنے بیان کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ تراوی جو ہے وہ پورے ماہ پڑھنی چاہیے ایک سوا پارا پڑھا جائے اور رمضان کے ختم پر قرآن کا ختم ہو اگر ایک سوا پارا پڑھیں گے تو ستہائیس اٹھائیس دن میں جب رمضان پورا ہوگا تب ہی ہمارا قرآن پورا ہوگا اور کہنے لگے اسی پر زیادہ عجر ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو کیونکہ حضرت جی نے فرمایا کہ یہ جو آج نیا رواز چل پڑا ہے آٹھ دن میں قرآن پورا دس دن میں قرآن پورا اس میں لوگ پھر بعد میں غفلت کرنے لگتے ہیں تراوی پڑھنے کے اندر کہ ہمارا تو قرآن پورا ہو گیا اب ہم کیوں تراوی پڑھیں یا پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ ہم نے تو قرآن پورا سن لیا تراوی الگ سنت ہے اور قرآن پورا کرنا تراوی کے اندر یہ الگ سنت ہے تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ آٹھ دن میں دس دن کے اندر قرآن پورا کر رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک پارا پڑھ لیں روزانہ سوا پارا سن لیں روزانہ قرآن بھی جب قرآن ختم ہوگا تب ہی رمضان ختم ہوگا رمضان کے ختم کے ساتھ قرآن ختم ہوگا اور فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن القاری حضرت عمر کے ساتھ نکل پڑے حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی اپنی الگ پڑھ رہا ہے کوئی الگ پڑھ رہا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو آپ نے سید القرآن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو سید القرآن عبی بن قعب کے پیچھے ترابی نماز پڑھ رہا تو آپ نے حضرت عبی بن قعب کو ان تمام لوگوں کو جو الگ الگ نماز پڑھ رہا تھا سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا تو یہ ترابی کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ترابی کا عجر تب زیادہ ہوگا اور جب آپ اس کو پوری پابندی کے ساتھ پڑھیں گے آپ تھوڑا پڑھ لیں کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا آٹھ دن دس دن کے قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ لمبی قرآن کی وجہ سے لمبی قرآن ہوتی ہے کئی کئی پارے پڑھے جاتے ہیں اس میں پھر ٹیک لگا کر پڑھتے ہیں کئی بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ مزہ سا نہیں آتا جیسے آپ ایک سوا پارہ روزہ نہ سنیں گے روزہ نہ پڑھیں گے آپ کا رمضان بھی پورا ہو جائے گا اور قرآن بھی پورا ہو جائے گا تو اسی پر عجل زیادہ ہے جو عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو مستقل ہو تو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا اسی طرح کے اور مزید بیانات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں